دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان تھے لیکن جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے وہ مدینہ کی ریاست سنبھال کے لے کے آئے تھے چینج پولٹیکل آتا ہے یہ سمجھنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی شوٹ کارٹ ہے کہ ہم آئیک دوں مٹھیں گے تو چینج آ جائے گا ایسے تو چینج نہیں آتا آپ سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ سب کو پولٹیکل ہونا پڑے گا مجھے یہ یہ میں جب جاؤں نہیں جی میں سیاست میں نہیں میں غیر سیاسی ہوں میں جی غیر سیاسی ہوں غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں آپ نے نیشنل جو گریفک یہ آئے انیمل پلانٹ دیکھا ہوگا ہزاروں ہرن کھڑے ہوتے ہیں ایک کمزور سا چیتا جا کے پکڑ لیتا ہے ایک ہرن کو سارے باقی غیر سیاسی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں میں سے دس بھی کھڑے ہوگے چیتا پہ حملہ کریں وہ بھاگ جائیں لیکن وہ سارے غیر سیاسی ہوتے ہیں یہ کہ آپ کے ملک میں ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہو غریب بچارہ مر رہا ہو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ ہم غیر سیاسی ہم نہیں کچھ کریں گے اوپر آپ کے سارے مجرم حکومت کر رہے ہوں ہم جو غیر سیاسی ہیں ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل نے دھائی ہزار سال پہلے کہا اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہوگی ہر شہری سیاست پر حصہ لے گا پھر اس نے کولیفائی کیا سوائے دو طبقوں کے ایک بزدل اور دوسرا خودگرز کہ جی میری فیکٹری نہ خراب ہو جائے بڑی لوگوں نے کہا وہ ٹیکس والے میری فیکٹری بند کروا دیں گے وہ جی میری کنسلٹنسی ختم ہو جائی خودگرز اور بزدل وہ دیکھیں جی وہ الطاف حسین ہے وہ جی وہ چودری ہیں وہ فرانے شریف ہیں وہ زرداری ہیں یہ جو خوف ہے یہ جو بزدلی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو غلام بناتی ہیں تو آج ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں ایک اتنا وائبرن معاشرہ جب ہم ایٹیز میں میں مجھے یاد ہے ہم جب جاتے تھے دبائی میں میں شروع میں جب ہم میچز کھلے جاتے تھے تو وہاں ساری جو انڈیا اور پاکستانی جو منجمنٹ تھی ایک ہی جتنی تھی ٹاپ منجمنٹ آج آپ جا کے دیکھیں تقریباً ساری ٹاپ منجمنٹ انڈیا اور سارا لیبر پاکستانی تو یہ جو چینج آیا ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اور یہ چینج آیا ہے اس لیے ہے کہ ہم نے ہمارے میں بزدلی تھی ہم نے اپنے رائٹس حقوق کی جنگ نہیں لڑی ہم تماشا دیکھتے رہے کہ عمران صاحب آپ پولٹیکس میں کیوں ہیں جی اچھا بھلا آپ کام کر رہے تھے عمران خان کو تو پولٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی پولٹیشنز کی طرح میں نے تو کوئی پولٹیکس میں کوئی جا کے کوئی کریئر نہیں بنانا باقی پولٹیشنز کے تو آپ پہلے اساسے دیکھ لیں پولٹیکس سے پہلے یہ کیا تھے اور بعد میں کیا تھے آپ صرف ان کے ایسٹس دیکھ لیں نواز شریف جب پولٹیکس میں آیا تھا تو اس کی ایک فیکٹری تھی ان کی فیملی کی سات سال کے بعد بائیس فیکٹریہ بن رہی آپ آسر زرداری کا دیکھ لیں بیمبینہ سنما تھا اور آپ دیکھ لیں کدھر ہے وہ اور میں آپ ایک ایک کا بتا دوں آپ کے ایک ایک کے ایسٹ دیکھ لیں کہ پہلے کیا تھے بعد میں کیا تھے لیکن ہم تو قربانی نہیں کے پولٹیکس کر رہے ہیں میرے لئے تو اللہ نے زندگی بڑی حسان کی ہوئی میں تو کچھ بھی نہ کروں تو آرام سے زندگی گزار سکتا لیکن ہم پولٹیکس میں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک ہم اگر اپنے ملک کو بجانے ہیں تو اس کی جانگ رہنی ہے اب اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا کیا یہی باریاں لیتے رہیں گے وہ ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا وہ جائے گا وہ واپس آ جائے گا